وفاقی کابینہ کے جلاس میں وزیر آزم عمران خان نے مہنگائی میں اضافے پر تشویش ظاہر کر دی عوانت کو فوری ریلیف دینے کی حکمت عملی بنانے کے ہدایت بجری اور گیس مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا کرونا کے دنوں میں منافع بڑھانے پر پی آئی اے کو شاباش بھی دی یہ اس میں عمران خان کو آپ بلکل نہیں لائیں نہ حکومت کو لائیں یہ پنجاب حکومت معلوم کرے گی کہ یہ کس نے کیا ہے وہ تفتیش کرے گی لیکن اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پرائیمسٹر عمران خان نہ اتنے فارغ ہیں اور نہ وہ ایف آئی آروں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں نواز شریف مریم نواز اور لیگی قیادت پر بغاوت کے مقدمے میں بڑی پیش رف ففاقی حکومت نے تفتیش کا فیصلہ کر لیا الزام ثابت نہ ہوا تو ملزمان بے گناہ قرار پائیں گے وزیر اطلاع شبلی فرانس کہتے ہیں بغاوت کی ایف آئی آر سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے ایف آئی آر نون لیگ کے اپنوں نے ہی درج کروانی ہو عمران خان اتنے فارغ نہیں کہ ایف آئی آر کے پیچھے بھاگتے پھرے کابینہ کا نواز شریف کو واپس لانے پر اتفاق وزیر اعظم نے قانونی تقاضے پوری کرنے کی ہدایت کر دی غداری کا راگ علاپہ جا رہا ہے ایسے مقدمات حکومت کی منظوری کے بغیر نہیں ہوتے یہ حکومت چند روز کی مہمان ہے مریم اورنزیب کا وار بڑا الزام بھی لگا دیا کہا وزیر اعظم نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو دفتر بلایا شریف فیملی پر مقدمات بنانے کا کہا بشیر میمن کے انکار پر نیاب کا استعمال کیا گیا بشیر میمن صاحب ایف آئی اے کے فارمر ڈی جی ہیں ان کے جو انکشافات ہیں سیلیکٹڈ وزیر اعظم کے بارے میں اس کے بعد ان کے اوپر باسٹھ تریسٹھ کا مقدمہ درج ہونا چاہیے ملکی سب سے بڑی ٹیکس ٹکلیتی ایف بی آر اہلکار بنے ٹیکس ٹوروں کے سہولتکار آرڈٹ رپورٹ نے ٹیکس آفیسرز کا کچھا ٹھٹھا کھول دیا ٹیکس عملے نے پانچ سال میں قومی خزانے سے گیارہ سو ارب روپے مار لیے دوہزار پندرہ سے دوہزار انیس کے دوران اصل رقم کا صرف بارہ فیصد ٹیکس وصول کیا نواز شریف سے برون ملک لانے کے لیے پوری ایمبیسس آج بھی کیبنٹ میں بات ہوئی ہے پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کو لائے جائے مریم نواز ایک خاتون ہے میں اس کا آخری وقت تک احترام کروں گا جب تک وہ میرے بارے میں کچھ لگے گی نواز شریف کو واپس لانے کی پوری کوشش کریں گے شیخ رشید نے بھی بتا دیا اوپوزیشن کے جلسوں سے کرونا پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا بولے شین لیگ سے مراد شہباز شریف نہیں مریم جب تک کچھ نہیں کہیں گی میں بھی کچھ نہیں بولوں گا بلاول کے بارے میں پھر اپنے انداز میں تفسرہ کر دیا زرداری کا تو میں ترجمان نہیں ہوں آگے مجھے آپ نے بلو رانی کے ساتھ لڑا دیا کہیں بریکا بھی نہ ہو جائے مجھے خطر ہے گرفتاریوں کا خدشہ نو لیگ نے مضاحمت کی تیاری کر لی مریم نواز کی ہدایت پر آن کال پورس کی تشکیل ایسے کارکنوں کو شامل کیا جائے جو ہر قربانی دینے کو تیار ہوں لہور کے ارکان اسمبلی کو ہر حلقے سے دو سو کارکن خاتون ایم پی کو بیس خواتین کارکنان لانے کی ہدایت کر دی جزیرے ہماری ملکیت ہیں سندھ حکومت کا صدارتی آرڈیننس کو ماننے سے انکار وفاق کو جاری نو سی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر علی زیدی نے بندل آئیلینڈ کا نو سی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ٹویٹر پیغام میں لکھا بلی تھیلے سے باہر آ گئی وفاقی حکومت نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں اٹھایا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا اس کردو اور گلگت کا دورہ آپریشنل تیاریوں اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بریفنگ لی بڑھتے سطرات کے پیش نظر بہترین تیاری اور موثر جواب کی ضرورت پر زور ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی آج نیول چیف کا عوضہ سنبھالیں گے پاک بہریہ کی کمان کی تبدیلی کی تقریب پی این ایس زفر اسلام آباد میں ہوگی ایڈمیرل زفر محمود عباسی پاک بہریہ کی کمان ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی کے حوالے کریں گے گیس کی طلب اور سپلائی میں فرق بڑھنے لگا عوام سردیوں میں گیس کی بترین لوڈ شیڈنگ کے لیے ہو جائیں تیار صرف کھانا پکانے کے اوقات میں گیس ملے گی سوئی نوزن حکام نے خطرے کی گھنٹی بجا دی حکومتی روائے سے دل برداشتہ اسلام آباد کے میئر شیخن سرعزیز نے استیفہ دے دیا ترجمان میٹرپولٹن کارپوریشن نے میر اسلام آباد کا استیفہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجوانے کی تزدیق کر دی کراچی کے کرنگی مہران ٹاؤن میں پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد مزدور نکلے پولیس نے چھ اہلکاروں کو حراست میں لے لیا اہلکاروں کو اہل خانہ کے بیان کے بعد حراست میں لیا گیا مقتول اتاولہ کے بھائی نے بتایا ڈاکو نوٹ کر چلے گئے پولیس دس منٹ بعد آئی اور اندھا دن فائرنگ کر دی کراچی میں ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکیں سرافہ بزار میں سونے کی دکان لوٹ لی گئی نازم آباد نے لوٹے دے خاتون سے سونے کی چین اور نقدی چھین کر لے گئے کراچی میں لڑکا بند کر موٹر سائیکلیں چوری کرنے والی باکسر لڑکی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ملزمہ بینش عرف کارٹو کا کہنا ہے یہ اس کی پہلی اور آخری واردات تھی موسیقی